شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ان کے والد ماجد حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پرمایا جعفر کے گھر والوں کے لئے کانہ تیار کیا جائے وہ اس اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہے کہ کانے کی طرف توجہ نہ کر سکے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احلی میت کے لئے کانہ بھیجے کیونکہ وہ مسئیبت میں مفتلا ہونے کی وجہ سے معذور ہوتے ہیں اور انہیں کانہ پکانے اور اس کا انتظام کرنے کی پرست نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طویبہ یہ بھی تھی کہ میت کے احلحانہ تازیت کے لئے آنے والے لوگوں کو کانہ نہ کلائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دوسرے لوگ دوست عزیز ان کے لئے کانہ تیار کر کے انہیں بھیجے یہ چیز احلاق خسنہ کا ایک عالی نمونہ ہے اور پاسماندگان کو سبق دوش کرنے والا عمل ہے سبق دوش کرنے والا عمل ہے